اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے جسٹس کا عدالتی امور میں مداخلت کا الزام وزیراعظم شہباز شریف کل چیف جسٹس سے ملاقات ہے وزیراعظم چیف جسٹس کی ملاقات دن دو بجے سپریم کورٹ میں ہوگی اٹرنی جنرل اور وزیراعظم بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہوں گے چیف جسٹس قاضی فائز جسا کی زیرہ صدارت فل کورٹ کا اجلاس ہوا فل کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس کے خط پر غور کیا گیا ہائی کورٹ کے جسٹس کے خط کی آئینی اور قانونی حیثیت کا جائزہ لیا گیا ہے سپریم کورٹ کے فل کورٹ کا اجلاس کل دوبارہ ہونے کا امکان ہے وقت کی کمی کے باعث آج فل کورٹ کا اجلاس حتمی نہیں ہو سکا ہے مزید تصلاح جان لیتے ہیں اکیل افضل سے جی اکیل بتائیے گا جی بالکل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس چھے جسٹس کا جو پچیس مارچ کا خط تھا اس کا معاملہ روز بھو روز مزید سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ معاملے کے اس کے اندر مختلف اداروں کے اوپر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ جناب ان کی جانب سے مداخلت کی جاری ہے جس پر چیف درستس قاضی فائزیسہ نے آج اٹارنی جنرل و پاکستان سے بھی ملاقات کی اور اٹارنی جنرل و پاکستان سے ملاقات کے دوران جو خطشات اٹارنی جنرل کے سامنے رکھے گئے تھے وہ خطشات وزیر آزم پاکستان کو اٹارنی جنرل و پاکستان نے پہنچائے جس کے بعد وزیر چیف درستس قاضی فائزیسہ کے درمیان اور وزیر آزم کے درمیان ان معاملات کو ملاقات کے ذریعے ان معاملات پر غور کرنے کے لیے ایک ملاقات تیہ کی گئی ہے یہ ملاقات کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں دن دو بجے ہوگی وزیر آزم پاکستان شہباز شریف جو ہیں وہ دن دو بجے سپریم کورٹ میں چیف درستس قاضی فائزیسہ سے ملاقات میں پہنچیں گے اور اس بات کی بھی کبھی امکان ہے کہ سپریم کورٹ کے جو دیگر سینئر ججز ہیں جن میں جسٹس منصور علی شاہ ہیں وہ بھی ممکنہ طور پر اس ملاقات میں شامل ہوں گے جبکہ دوسری جانب سے حکومت کی طرف سے وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ اور اس کے ساتھ ساہ اٹارنی جنرل فائز پاکستان منصور عثمان یہ بھی اس ملاقات میں شامل ہوں گے ملاقات میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججیز کی جانب سے لکھا گیا خط اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال عالی عدلیہ کے ججیز کے جو مختلف عالی عدلیہ کے ججیز کی حوالے سے جو مختلف خبریں ہیں جو مختلف تحفظات چیف درستس قاضی فائزیسہ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں وہ تمام چیزیں اس ملاقات میں زیر غور آئیں گی اور یہ ملاقات کل دن دو بجے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوگی کل اہم ملاقات ہونے جاری ہے اکیل افظل بہت شکریہ آپ کا